بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی شہری اپنی ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں جبکہ مذکورہ شعبوں میں متاثر غیر ملکیوں کی تعداد نائنٹی تھری فیسر یعنی ترانویں فیسر تک پہنچ جائے گی چوبیس پرائیویٹ اداروں میں یعنی چوبیس نیجی شعبوں میں غیر ملکی ملازم ترانویں فیسر تک اس لئے متاثر ہوں گے کیونکہ ان میں سعودی ملازمین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے نوے لاکھ سے زیادہ غیر ملکی چوبیس شعبوں میں کام کر رہے ہیں جبکہ سعودی ملازمین کی تعداد دس لاکھ سے کچھ زیادہ ہے کنگ عبداللہ پیٹرولیمی ریسرچ اینڈ سٹیڈی سینٹر نے حالات کے مظرنامہ کے عنوان سے اپنی رپورٹ میں توجہ دلائی ہے کہ سانت، تھوک، ریٹیل، ٹرانسپورٹ، تعمیرات، ہوتلنگ، تفریحات اور فانون لطیفہ کے شعبوں میں بیروزگاری کا اثر سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے سینٹر کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں، ہیلس سینٹرز، فرمیسیز اور صحت سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں میں بیروزگاری کا تناسب بہت کم ہے علامازی، ذرات، کانکانی، فرہمی اور نکاسی، آپ، بجلی، انفرمیشن، کمیونکیشن، مالیاتی اور تعلیم امور سرکاری ملازمتیں اور علاقے تنظیموں کے شعبے سے منسلک افراد کی ملازمتیں بھی کم سے کم متاثر ہوں گی کنگ عبداللہ سینٹر نے تو جو دلائی ہے کہ یہ بات پر جگہ تسلیم شدہ ہے کہ کرونا کی وبا لیبر مارکیٹ پر بھیانے کسرات ڈالے گی تاہم اس طوران سعودی لیبر مارکیٹ میں اصلاحات لانے اور اس کا ڈھانجہ تبدیل کرنے کا یہ ذریع موقع ہے وبا سے نجات حاصل کرنے کے بعد تمام نجیداروں یعنی پرائیوٹ اداروں کو سعودی شہروں کے لیے زیادہ پرکشش اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے سعودی وزات داخلہ نے کرونا کی وبا دوبارہ سنگین ہو جانے اور انتہائینے کے داشت کے شعبوں میں کیسیز بھڑ جانے کے پیش نظر سیت حکام کی سفارش پر جدہ شہر میں حفاظتی سخت اقدامات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی خبر سائن دارے اس پیئے کے مطابق یدہ شہر میں ہفتے سے پندرہ دن کے لیے روزانہ سے پہر تین بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیوں مکمل طور پر نافذ رہے گا مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعہ پر دوبارہ آدھی پابندی آیت کر دی گئی ہے بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ عمل درامت ہفتہ چھ جون چونہ شوال سے اٹھائیس شوال یعنی بیس جون تک چاری رہے گا یاد رہے سے قبل صبح چھ بجے سے رات آٹھ بجے تک کرفیوں میں نرمی کی گئی تھی وزارت کے ترجمہ نے بتایا کہ پہلے ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کرفیوں میں نرمی کے فیصلے پر مسلسل نظر سانے کی جاتی رہے گی اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ سخت حفاظتی اقدامات بھال کر دی جائیں گے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وزارتوں سرکاری داروں اور نجی داروں پر ڈیوٹی محتل رہے گی ریسٹورانوں اور کہوہ خانوں میں سرویس پر پابندی لگا دی گئی ہے تاہم داخلی فضائی پروازیں ٹرین سرویس برلی ٹرانسپورٹ جاری رہے گی کرفیوں کے خاری اوقات میں جدہ شہر میں عام دلوس پر کوئی پابندی نہیں پانچ سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے سابقہ کرفیوں کی قرآدادوں میں جن زبروں کو استثناء دیا گیا تھا وہ برقرار رہے گا محدود ترین دائری میں کرفیوں پاس مقردہ حفاظتی تفضابت کے مطابق استعمال کی جا سکیں گے ریزات داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ ریاض میں بھی نازک کیسس کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے جس پر نظر رکھی جا رہی ہے اگر صورتحال اسی طرح گھمبی رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیوں کا فیصلہ کر لیا جائے گا اگر صورتحال اسی طرح گھمبی رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیوں کا فیصلہ لیا جائے گا ریزات داخلہ کے اتدار نے بتایا سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جنگی تو رہے گی وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ریزات داخلہ کے اتدار نے توجہ دلائے کہ مملکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرچوں کی ضرورت پڑے گی مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا